اسلام علیکم شرائد السور سے میں ہوں عبدالقیم صدقی اور میں ساتھ ہیں جناب احمد منصور صاحب آج سارا دن جو ہے وہ خاصا ہنگا مخیز رہا اسلامباد میں مظاہرین اور پولیس کے درمیان چھڑپیں بھی ہوئیں اور وہ علی مین گھنڈا پر جو لشکر کشی لے کر اسلامباد پر حملہ ہوئے اس کے بعد کیا کچھ ہوا یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ان سے پوچھتے ہیں احمد کے پاس کافی کچھ خبریں ہیں اور ابھی آہ تھوڑی دے پہلے جو ہے پولیس میں اور جو مظاہرین میں جھڑپیں ڈی چاک کے قریب ہو رہی تھی جو چند آہ لوگ وہاں پر موجود تھے ان کے ساتھ آہ ہمارے ایک دوست صحافی ہیں امانت گشکوری آہ ان کو بھی کوئی ربر بلٹ لگی ہے ان کے آہ جو ہے وہ آہ اس پہ بھی زخمی ہوئے تو یہاں پہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ صحافیوں کے تحفظ کے لیے جب چینلز آہ اس قسم کی مظاہروں کی قبرج کے لیے بھیجواتے ہیں تو وہ سیکیورٹی انتظامات اور وہ ساری تربیہ بھی ایک بڑا دازمی جزب ہے کیونکہ اس طرح سے خود کو محفوظ رکھے آہ ایونٹ کی قبرج بھی کرنی ہے خود محفوظ بھی رہنا ہے اور عوام کو آہ جو اقلاعات ہیں آہ ان تک بھی پہنچانا ہے تو اس میں چینلز کی بھی بڑی اہم ذمہ داری ہے کہ اپنے ان کارکنوں کا تحفظ کے لیے وہ سیکیورٹی فراہم کریں کوئٹ فراہم کریں اور ان کی تربیہ جو ہے اس حوالے سے کی جو ہے احمد آپ بھی ٹونٹی فور سے ہی ہیں آپ کے چینل کے اندر ایسی کوئی فسیلیٹی کیوں نہیں ہے جیسے آپ نے کہا کہ تمام چینلز کہیں بھی نہیں ہے ہمارے اتنے کولیگز ہیں نہیں میں جیو میں جب بھی کوری جو ہوتی ہے باقاعدہ ڈی ایسن جی کے ساتھ جو ہے وہ ایکوپنٹ ہوتا ہے ایک ایسو پی تک پرانے دور میں کٹ ہوتی ہے ہاں وہ تھا ہونا چاہیے اس پہ کوئی دور آئے نہیں ہے کوئی چینل اے ہے بھی ہے اس پہ ایسو پی ہے ہمارا جو مانت گشکوری ساتھی کولیگ آپ کے ساتھ سپریم کورٹ میں بھی ہوتے ہیں تو اس میں شکر ہے ان کی آنکھ بچ گئی تو بہت بڑا نقصان تھا بعد میں تازیتی پیغامات آنے تھی اور مضمت ہونی تھی بات ختم ہو جانی تھی اس کی زندگی تو چلی جاتی تو تو اس پہ زیرو ٹولنس میڈیا کی تنظیموں کو بھی ہم صحابتی جو رپورٹرز ہیں ان کو ہمیں بھی کچھ اپنی ڈیمانڈز بھی ٹھوڑی کرنی چاہیے لیکن بات وہی ہے کہ دوسروں کے حقوق کے لیے تو بڑی ہم آوازیں اٹھاتے ہیں انسانی حقوق کے بھی باتیں کرتے ہیں تب سے جو زیادہ مظلوم اور مجبور طبقہ ہے وہ ہم فیلڈ رپورٹرز ہیں باقی کیونکہ دونوں طرف سے نشانہ بن رہے ہوتے ہیں اگر آپ ایک چینلز ہیں تو کوئی مظاہرین بھی ان کے اوپر تشدد کر رہے تھا پولیس کا تو کامی یہ ہے ٹولیسی چینلز کی اور ٹارگٹ جنللس کی آچھا تو کیا ہوا آج علی امین گنڈا پور جو ہیں وہاں پہ تھے اچانک سے وہ اسلامباد کے اندر ممدار ہوئے پھر کے پی ہاؤس کے اندر کیا ہوا پہلے خبر چلی گرفتار کر لیا گیا پھر پتہ لگا کہ نہیں ایسی بات درست نہیں ہے اور یہ سارا کچھ کیا ہوتا رہا ہے کیا مذاکرات ہوئے کیا ہوا کیا ابھی بہت بارش لگی ہوئی ہے ساتھ گرہ چمک بھی ہے اس وقت تو اسلامباد میں شدید موسم اس والے سے ظاہری بات ہے ایک تو جو مظاہرین ہیں ان کو ڈبل دکت ہے شیلنگ بھی ہے اور سارا ساتھ بارش بھی وہ ایک محاورہ ہے اس کے اثرات شیلنگ کے کام ہو جاتے ہیں گرشتے ہیں برستے نہیں یہ تو بارش گرشم کے ساتھ ہو رہی ہے علی امین گھنڈاپور پشاور سے گرجنا شروع ہوئے جب برسنے کا وقت آیا ڈی چوک پہنچ کے ایک سیکنڈ لگایا خیبر پکٹون کا ہاؤس چلے گئے اب ان کے پاس جسٹیفکیشن نہیں ہے اپنے ورکس کو بتانے کے لیے بھی اور باقی سب کو بھی کہ بھائی ادھر سے وہاں گیا کیوں اب ظاہر سی بات ہے جب وہاں گئے ہیں تو پھر مذاکرات ہوئے ہوں گے ہوئے ہیں بات چیت ہوئی ہوگی کوئی مافی طلافی فیس سیونگ مانگی ہوگی گرفتاری کی بات تھا کہ گرفتار تو ان کو کر لیا جانا تھا یہ تو ان کو پتا چل گیا تھا اس صفحہ گرفتاری ہونی ہے تو کوئی حکومت بھی جاتی مزے بھی جاتے پورے صوبے میں اقتدار ہے نا ایک چھوٹی سی چھوٹی سی وقت ایک بوٹی کے لیے پوری گائے زبا کی نہیں لیکن احمد بات یہ ہے کہ انہوں نے مظاہرہ کیا پورا سارا کل سارا دن جو ہے وہ انگیج رکھا اور سارا مطلب ہے کہ ایجیٹیشن کیا ہوتا ہے دیکھیں ایجیٹیشن میں جب بھی آہ کال ہوتی ہے اپوزیشن کا تو فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے اصل تو امتحان وفاقی حکومت کا یا کوئی بھی حکومت جو ہے اس کا ہوتا ہے کہ وہ کتنا انٹیلیجنٹلی اس آہ معاملے سے نمٹتی ہے کہ جس میں جانو مال کا تحفظ بھی رہے پروپٹی کا نقصان بھی نہ ہو اور اپوزیشن کو کوئی ایشو بھی اس کے اندر نہ مل سکے جیسے کہ کہا جا رہا تھا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کس طرح سے اسلحہ بھی ساتھ تھا آنسو گیس کے شیل بھی ان کے پاس تھے ماسک بھی انہوں نے پہنے ہوئے تھے غلیلیں جو ہیں وہ اس کے اندر وہ آہنی وہ بنتے جو رکھے وہ بھی پائر ہو رہے تھے تو یہ آہ چانچ بھی کیا انہوں نے ایجیٹیشن کا ایک مقصد بھی تو تھا اور اس کا مقصد بڑا سامنے واضح تھا پتہ آپ کو بھی چل گیا سب کو تھا کہ یہ کیا ہے کہ ایس سی او کا اجلاس ہونا ہے اس موقع پہ حکومت ایک مجبور بھی ہے اس نے ہر قیمت پہ امن قائم کر کے یہ ماحول رکھنا ہے کہ یہ اجلاس ہو جائے تو اس بلیک میلنگ کے لیے یہ آئے اڈیالہ سے حکم تھا کہ بھائی جان جو مجھ سے بات نہیں کر رہے میرے صرف گیم کوئی نہیں بنا رہے مجھے کوئی ریلیف نہیں مل رہا تو علی امین گنڈا پور بندے لے کے پہنچو ڈی چوک یہ ستنہ تاریخ تک تم کو ان کو اتنا زچ کر دو کہ یہ آ جائیں بھاگم بھاگ میرے پاس آ کے مجھ سے بات کریں کہ بھائی یہ دو ہفتے نکال لو پھر بیٹھیں گے تو میں پھر ان سے اپنی کوئی نگیو سیشن کروں گا تو یہ بلیک میلنگ کا ایجنڈا تھا جس کو لے کے وہ یہاں آئے تھے آپ دیکھنا یہ ہے کہ اس ایجیٹیشن میں بلیک میلنگ کا یہ ایجنڈا کامیاب ہوا کہ نہیں اب علی امین اگر واپس پشاور چلا جاتا ہے اور کلا گیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پہ یہ سارے بے آر و مددگار پھر اپنی ایکارکن بھی بدل ہو گیا اب ان کو بتانا بھی آسان ہے کہ بھائی آپ کو لایا گیا تھا اس مقصد کے لیے جو سامنے ہے اپنی بات کی کی اور وہ بھاگ گیا علی امین نے آج سارا دن تین سے چار مرتبہ اپنی پارٹی کے ساتھ رابطہ کی ہے ان کی توتو میمہ ہوئی ہے گالم گلوش تک بات گئی ہے اس نے کہا ہے اور اس کا جو سٹائل ہے اے تم مجھے پسا دے ہو کلے کو سارا فیس میں کروں گا اقتدار میرا جائے گا بھگتوں گا میں تم سب کدھر ہو امر ایوب بریجسٹر گوھر بھائی آؤ نکھلو ٹھیک ہے پھر تم لوگ سنبھالو آزم سواتی میں جا رہا ہوں اب لیڈ کرو کمینکیشن تو جو ہے وہ بند تھی جیسے ہم بھی تو چینلز اپنی کہیں پہ وائی فائی کا کنیکٹ کر کے ہو جاتا ہے پھر مزیرحال ہے سارے وسائل ہیں سیٹلائٹ ان کی باقی وائیرلیس سسٹم وہ کمینکیشن میں ہر طرف سے آن ہے اچھا اور جیسا آپ کے ساتھ ہی بات ہوئی تھی گورنر خیبر پکتونخواہ کی اور ابھی چوبیس گھنٹے بھی نہیں گزرے تو اب اس کو اگر ملائیں ابھی سیناریو سے تو ثابت تو ہو جاتا ہے کہ سوفیر اپڈیٹ ہو چکا ہے اور وہ واپس چلا جائے گا کیا سین بنا کیسے گیا وہ ایک علیدہ بات ہے لیکن الٹی میٹ نہیں اس کی کوئی ڈیٹیلز نہیں آپ کے بعد آپ تو بڑے باخبر صاحب ہی ہیں اور آپ کے رابطے جو ہیں وہ ہیں تو خبر کیا نکلی ہو سکتا ہے علی امین گھنڈا پور کو پہلے بھی آئے تھے اسی طرح سے ابھی جو اڈیالہ میں عمران خان بھی اس طرح خبریں چلیتی پھر یہ گمشدہ ہو گئے تھے وہ سمجھانی جلسے کے بعد جو ہے وہ آہ ان کا کوئی رابطہ نہیں رہا تھا اور پھر وہ چلے گئے تھے اب پھر وہ آگئے علی امین میں سمجھتا ہوں چاہتا ہے کہ کوئی درمیانی راستہ نکلے لیکن مسئلہ ہے عمران خان تو وہ وہاں پہ پسا وہ مجبور ہے اس کا لیڈر ہے وہ اپنے وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں عمران خان کی مرضی کے بغیر چل سکتا ہوں چاہتا وہ ہے جتنی بھی ملاقاتیں ہوئیں یاد ہے جو پچھلا بھی کال آف کیا تھا ستائیس اگست کا تھا کون سا ایک دھرنا تھا یا اتجاج تھا جلسہ تھا عمران خان نے اڈیالہ سے علی امین کے کہنے بھی کیا تھا جو اس میں کہا بھی کہ مجھے کہہ دیا گیا ہے اس کے بعد میرا کوئی وہ سنی نہیں گئی تو علی امین کو عمران خان پھسا رہا ہے اب عمران خان کے پاس چارہ یہ آخری ہے خیبر پختونخواہ کا وہ اس حکومت کی قربانی دے کے دوبارہ ایک سیاسی شہید بننا اور اس کو یہ پتہ ہے کہ خیبر پختونخواہ کے عوام جذباتی ہیں ان کی حکومت جائے گی اور سارا تو وہ بھر وقت آسانی سے دعویٰ بولنے آ جائیں گے اب تک وفاق پہ اور پاکستان میں دعویٰ بولنے میں نمبر ون تو خیبر پختونخواہ ہی رہا ہے تو عمران خان کو اس کا پتہ ہے اسے پتہ ہے کہ مجھے اگر کوئی ریلیف ملنا ہے تو یہ جو سرک کچھ ہوا اب اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ گرفتارییں بھی ہوئی ہیں اور وہ کچھ ابغانی جو ہے کچھ نہیں کافی سارے بلکہ وزیرہ داخلان دوری ایک سو سے زیادہ کچھ اس طرح کے نوجوان لڑکے جو ہیں آہ ان کی ان کے حوالے سے ہیں اطلاعات ہیں تو یہ ایک انصر اور پھر دوسرا جو ہے کہ آہ کیا واقعی حکومت کی وزیر داخلہ کی آہ اس حلے کو اسلامباد پر روکنے کی آہ وہ سٹیٹیجی کامیاب ہوئی یا سوال اٹھ گئے ہیں محسن کیونکہ بہت سارے میں دیکھ رہا تھا فخر دورانی کا ٹویٹ بھی تھا اور اور بھی بہت سارے ایسی ٹویٹس ہیں جس کے اندر اس ساری ذمہ داری جو ہے محسن نقوی کے اوپر ڈانی جاری ہے دیکھیں محسن نقوی کے اوپر ذمہ داری وزیرہ داخلہ وزیرہ داخلہ تو آلٹی میٹلی اسی کے اوپر ڈالی ہیں اگر کوئی نتامی ہوتی ہے لیکن اس میں اس کو ایک جو سپورٹ مل گئی نا فوج کی ڈپلائیمنٹ کی اس نے اس ذمہ داری کو شیئر کر لیا اب یہ کیوں ضروری تھا ٹائمنگ بڑی اہم ہے یہ پرولونگ ہوتا یہ آپ نے بہت جلدی چوبیس گھنٹے میں اٹھالیس گھنٹے ٹاسک تھا کہ اس کو ختم کرنا ہے سارے سینیریو کو یہ ماحول پورا منت کرنا ہے سڑکوں پر کنٹینرز نہیں ہونے چاہیے اسلام آباد میں پھول ہوں گلدستے ہوں ویلکم کرنا ہے تو اس کے لیے پھر آرمی کی ڈپلائیمنٹ یہ بہت مشکل فیصلہ تھا جو لیا گیا اور اس سے دو چیزیں ہوئیں کہ ایک تو میسیج علی امین گنڈا پور کو خیبر پلتونخوا کے عوام کو ان کو یہ فوراں چلا گیا کہ یہ فوج کے ساتھ آمنہ سامنا ہو جاتا ہے اور خدا نہ خاص تھا کوئی کلیش کی صورت بنتی ہے تو اس کے بعد پھر بلکل بھی نو میں تو پہلے بھگت رہے ہیں یہ تو وہی سینیریو دوبارہ تو نئے کیسز میں فس جائیں گے تو یہ ڈیٹرنس کام کر گیا تو اس سے موسن نکوی کو فائدہ ہو گیا اگر اس کو خود نمٹنا پڑ جاتا تو پھر ہم صرف ادارے پولیس ایف سی ان کے ساتھ کرتی تو تین چار دن تک معاملہ لٹک جاتا تو صورتحال ابھی بھی ابھی بھی حالات اس طرح ہیں کیونکہ اب لیڈر لیس کراؤڑ ہے یہ بھی خطرناک ہوتا ہے لیکن ان کو بڑی جلدی اگلے اب جب میمارہ آپ کا یہ اپلوڈ ہو چکا ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ صورتحال مکمل کنٹرول میں ہو چکی ہوگا آج رہی یہ دعویٰ تو کریں کہ اتوار کے بعد سے حالات جو ہیں وہ بلکل ٹھیک ہو جائیں گے مطبع اتوار یعنی کہ نیچسٹ جب بندے شروع ہوگا جو آپ نے بات تک جو ہے وہ تین چیزیں اگر ملائیں تین چیزیں ملائیں پہلی تو ٹائمنگ ان کی وہ تو جیسے اسیو والی بڑی خوفناک ٹائمنگ تھی اس کو ہم رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ یہ بڑی سازش بہت خوفناک تھی اسی لیے تو ریاکشن میں بھی کبھی سے پہلے دیکھا ہے کہ فوج یہ کہے کہ وہ انتشاریوں اور فسادیوں جو مطلب جلوس آ رہا ہے کہ پی کے سے ان کے اکب میں بھی پہنچ گئی ان کو گیر لیا ہے اس کو آپ تھوڑا ویجولائز کریں یہ صورتحال ٹھیک نہیں تھی لیکن مجبوراً یہ کیا گیا اور اس کا ریزلٹ پوزیٹیو نکلا اچھا بعد میں جب علی امین گھنڈا پور تبھی پشاور کے راستے میں تو پیچھے جو کارکون ہے ان میں سے کچھ سنا ہے کہ گالم گلوج کرتے بھی آیا بھی ہمیں یہاں فسادیا شیلنگ کے لیے اور خود چلتے بنے اب یہ چیزیں دیکھیں کریں گے تو صحیح لوگ ہمیشہ ہوتا ہے آہا وہ جو ایک وہ عدیل راجہ ہیں کون ہیں وہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی بھی اچھا یہ عدیل راجہ بھی یہ عادل راجہ کے عادل راجہ کیا نام ہے دو ہیں نا دونوں مطلب ہے افس میں وہ اپوپی اور اس کے وہ قزن ہیں آچھا یہ مجھے نہیں پتا تھا تو ان کی بھی بڑی ٹویٹ ٹویٹ ہے کہ بھی علی امین گھنڈا پور کو نشانہ بنا رہے ہیں سارے بنائیں گے لیکن علی امین گھنڈا پور جائے گا نہیں اگر وہ جائے گا تو نقصان عمران خان کا ہی ہوگا یہ اس کا آخری مورچ ہے خیبر پختون خواہ یہ بھول میں ہیں کہ اگر خیبر پختون خواہ سے نہیں تو پھر پنجاب کے اب دیکھیں لاہور میں جو ہے وہ ہوا ہے جو ابھی اگلی قسط میں منارے پاکستان پر وہ اگلی قسط ہے عمران خان کا ہی ٹویٹ تھا کہ منارے پاکستان اب نکلیں ہوگا آج ہے نا وہاں سارا اب کل تک اب اگلا میچ انہوں نے وہاں ڈالنے کی کوشش کرنی ہے یہ چلتا رہے گا یہ نہیں ہے کہ یہ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ والی اٹیمپٹ فیل ہونے کا ناکام ہونے کا ایک ان کے حوصلے اب ٹوٹیں گے اور ان کی جو لڑائی ہے جو پہلے بڑی الکی پھلکی موسیقی تھی مجھے تو یہ لگتا ہے کہ علی امین گھنڈا پور وہاں آنے والے دنوں میں یہ پریس کانفس نہ کر دے کہ مجھے ایک سازش کے تیعت پورٹ سے لڑوانے کی کوشش کی گئی ہے یہ بھی ہو سکتا ہے چلیں جناب احمد منصور صاحب یہ تو تجزیہ ہی ہے لیکن ایک بات تو ہے اور وہ ہے کہ جب بھی کوئی پاکستان کے اندر پاکستان کی معاشی صورتحال کے حوالے سے کوئی بڑا ایبنٹ ہوتا ہے وہ چاہے دوہزار چودہ ہو یا پھر دوہزار چوبیس بدلہ کچھ بھی نہیں ہے نشانہ پاکستان کی معاشیت ہی ہوتی ہے اور مقصد دی سٹیبلائز کیسے بنیں گے یہ معاملہ تیہ کیسے ہوں گے مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرنا دیکھیں فینل گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا ظاہر ہے وہ ایکانومی اور یہ وہ ساری چیزیں دیکھ رہی ہے اور سارا کچھ ہے لیکن جو پولیٹیکل سائیڈ کے اوپر ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے نا ایک ویکیوم خیوہ پختونخواہ کے اندر ہے وہاں پہ تو کوئی آتا جاتا نہیں ہے وہاں پہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے ملین ڈالر کوئیسچن ہے کہ بہتر کیسے ہوگا بہتر فوج نے نہیں کرنا یہ سیاسی حل نکلنا ہے اور سیاسی حل کے لیے سیاستدانوں کو پہل بھی کرنی پڑتی ہے اور اپنا بہت کچھ قربان کر کے فوجی فوجی تو کوئی حل نہیں ہے وہ تو ماحول دے سکتے ہیں وہ کہا سکتے ہیں بیٹھ جاؤ کوئی زور زبدسی کوئی ڈنڈا کوئی منت کوئی ترلا دیکھیں نا شباہ شریف صاحب میاں نواز شریف صاحب مریم نواز شریف صاحب تین نام ہو گئے آصف علی زرداری بلاول بھٹو زرداری پھر مولانا فضل الرحمان اے این پی اور اے این پی اور ان کے سب کے پی ٹی آئی کی جو یہ لیڈرشیپ ہے نا سیکنڈ ٹیئر تھرڈ ٹیئر اور جو جن جو مجبور ہیں جو عمران خان کے ہاتھوں خود جن کو آپشن کوئی اور نہیں ہے ان کو انگیج کرنا ہوگا چلیں یہ تو پی ٹی آئی کو ہو گیا پی ٹی آئی کے جو چار کروڑ خیبر پکتونخواہ کے عوام ہیں ان کو بھی انگیج انہیں ایک پوری پولیٹیکل کمپین بنانی پڑے گی انہیں بتانا پڑے گا کہ پی ٹی آئی کے علاوہ آپ کے پاس جو اصل اور اچھا اور بہتر آپشن ہے وہ ہم لوگ ہیں ان کو قائل کرنا پڑے گا کہ ہم اچھا آپشن کیوں ہیں اس کے لیے وہاں پہ پلانز لے کے آئیں وہاں کے نوجوانوں کے لیے منصوبے لے کے آئیں وفاق کے وسائل سے وفاق میں تو حکومت ہے نا بلکل ہے بلکل ہے اور ایک اتنا ایکسٹینسیف کے جو ہم کہتے ہیں تنقید کرتے ہیں کہ یہ کی پی کے کی حکومت نہیں کر رہی وہ تنقید کریں لیکن آلٹرنیٹیو بھی دیں انہیں کہہ نہیں وہ تو نہیں کر رہے ہم نے کر دیا ہے بلکل جائب یہ ایمیجز کے دنیا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ کیا ہو کہہ رہا ہے اور واقتاً وفاق کی حکومت کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ خیبر پختونخواہ کے عوام کو بہتر سہولیات جو ہے وہ پرام ہو شرائط اس روش عبدالکریم صلیقی کو ایکس لائف سے اجازت دیجئے اللہ نیبا موسیقی